ہلو ویورز ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امان کے ای ویزے کے بارے میں اور کتنی اس کی فیس ہوگی اور کون کون سی کنٹری الیجیبل ہے سپیشلی جی سی سی کے جو ریزیڈنٹ ہیں انڈین ہیں پاکستانی ہیں یہاں بنگلہ دیش سے وہ بلونگ کرتے ہیں اور ان کے پاس ویلیڈ جی سی سی کا لائک یو ای لائک بہرین قطر کوئیت یا سعودی عربیہ کا ویلیڈ ریزیڈنٹ کارڈ ہے تو وہ کس طرح ای ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور کتنی اس کی فیس ہوگی اور کتنے عرصے میں ویزا ایشو کر دیا جائے گا اس کی پوری تفصیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سو بات کریں گے ای ویزے کی اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ریزیڈنٹ جی سی سی میں ہے تو آپ کے پاس یہ ڈوکومنٹس ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کا جو ویلیڈ پاسپورٹ اس کے ویلیڈیٹی سکس منت ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا جو آئیڈی کارڈ ریزیڈنٹ ہے اس کی بھی ویلیڈیٹی سکس منت ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جو ویزا سٹیمپ لگی ہوتی ہے جس کنٹری میں آپ ریزیڈنٹ ہے اس کی سٹیمپ ہونی چاہیے اس کے بعد ریزیڈنٹ کارڈ کر دونوں سائٹ کی آپ نے سکین کوپی لے لینی ہے یہ ہونی چاہیے اور ایک پچر آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جب آپ ویزا آن لائن اپلائی کریں تو یہ ڈوکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں ای ویزا ویب سائیڈ میں سو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپلائی کرتے ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھتے رہیے گا میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ گوگل میں جائیں گے گوگل میں لکھیں گے امان ای ویزا سو گوگل آپ کے سامنے زلٹ شو کر دے گا کچھ ہی سرہ آپ سکرین پر بھی دیکھیں یہاں پر آپ نے ای ویزا ہوم پر کلک کر لینا ہے ہوم پر کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے جو مین ویب سائیڈ ہے ای ویزے کی یہاں آپ نے ای ویزا آپ کی رائٹ سائیڈ میں لوگن کا بٹن ہوگا وہاں پر آپ کلک کریں گے تو وہاں اپشن آ جائے گا ایک پی آر اپشن ہوگا اور دوسرا ٹورسٹ ویزا ہوگا آپ نے ٹورسٹ پر کلک کر لینا ہے اور اس کو لوگن کر لینا ہے آپ نے لوگن جب آپ کریں گے تو اس سے پہلے سائن اپ کر لینا ہے اگر آپ نے سائن اپ کیا ہوا ہے تو آپ نے ڈریکٹ لوگن کر لینا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو لوگن کر لیں گے لوگن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیٹا شو ہو رہا ہوگا جہاں آپ نے نیو اپلیکیشن سیمیٹ کرنی ہے آپ اپنی لیفٹ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں وہاں لکھا ہوگا نیو اپلیکیشن اپلائی ویزا لکھا ہوگا وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوئے اپلائی فار انسپانسرڈ ویزا یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے ویزا الیجیبیلیٹی یہاں آپ نے چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے نیشنالٹی سیلیکٹ کرنی ہے اور نیچے اپشن لکھا ہوا ہے جی اگر آپ جی سی سی کے ریزیڈنٹ ہیں تو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ییس اور اس کنٹری کا نام سلیکٹ کر لینا ہے جس کے آپ ریزیڈنٹ ہیں اگر آپ دبائی کے ہیں تو دبائی اگر سعودیہ قطر قویت بہرین یا کسی اور کنٹری کے ہیں تو وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے مگر جی سی زی میں ٹھیک ہے یہاں پر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے جی کیٹاگری میں کون کون سے ویزے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹونٹین نائن اے جی سی سی ویزا ہے ٹھیک ہے اس کی پانچ ریال فیس ہے امانی پانچ ریال اور کوئٹ کے یا قطر کے یا بہرین کی کنٹری کے حساب سے آپ پر دیکھ لیجیے گا کہ کتنے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور آہ لاس میں لکھا ہے اپلائی آن لائن پر آپ نے کلک کر لینا ہے وہاں پر کلک کریں گے تو آپ آ جائیں گے جی نیکسٹ پیج میں جہاں آپ نے اپنا ڈیٹا دینا ہے ڈیٹا وہ دینا ہے جو آپ کے پاسپورٹ پر ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی نیشنلٹی سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ڈوکومنٹس پاسپورٹ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد پاسپورٹ نمبر آپ نے دینا ہے اس کے بعد آہ جو ٹرول ٹیپ ڈوکومنٹس ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف ایشو دینی ہے اس کے بعد ڈیٹ آف ایکسپائر دینی ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برت آپ نہیں دینی ہے اس کے بعد پلیس آف برث دینی ہے اگر آپ جی سی سی میں کسی یعنی کہ عربی کنٹری کا کسی کا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ عربی میں لکھیں گے اگر آپ پاکستان انڈیا یا بغنادی سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے آ انگلیش میں لکھنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ڈیٹا دینے کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس پھر سے نیا option آ گیا یہاں آپ کے جو آپ نے under ڈیٹیل دی ہے وہ بھی شو کر رہی ہے اور یہاں آپ نے مدر نیم دینا ہے پاکستانی پاسپورٹ پر لکھا نہیں ہوتا تو آپ نے اپنی مدر کا نام دینا ہے اگر انڈین ہے تو اس کا لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نام دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کا پرفیشنل ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ رائے سائٹ میں لکھا ہوگا جی سی سی اوکپیشن آہ نیم ٹھیک ہے آپ نے اپنا پرفیشنل سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کا جی سی سی میں ریزیڈنٹ کارڈ پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اگر سنگل ہے تو سنگل سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو نیکس کر دینا ہے نیکس کرنے کے بعد ہم آگے ہیں جی نیکس پیج میں نیکس پیج میں ہم نے اپنے ڈوکمرز جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے جی سی سی جو ویزا ہے وہ آپ نے اٹیچ کرنا ہے اس کے بعد پاسپورٹ اپنا پاسپورٹ فرینڈ سایٹ اس کی اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے فوٹو اپنی اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور یہ اپلوڈ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اوڈیشنل دورکومنٹس وغیرہ ہیں جس طرح ٹرول ہسٹری ہے وہ آپ نیچے اپلوڈ کر سکتے ہیں ادرمائز ضروری نہیں ہے اس کو آپ نے نیکس کر دینا ہے نیکس کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ ٹھیک ہے سب کچھ اوکی ہے تو آپ نے اس کو نیکس کر دینا اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر نیکس کرنے کے بعد آپ آگے ہیں جی پیمٹ کی ڈیٹیل میں یہاں آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا پیمٹ کا یہاں آپ نے پانچ امانی ریال پی کر کے ویزا سیمٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ کی پیمٹ ڈیڈیکٹ ہو جائے گی یہاں جو اپلیکیشن نمبر ہے وہ بھی شو ہو رہا ہوگا اور اس کی تفصیل بھی ہوگی آپ اس کو پی ڈی ایف میں ڈولوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کی رائے سائیڈ میں ایک بوکس ہے وہاں پی ڈی ایف کا اپشن ہے یہ آپ نے ڈولوڈ کر لی نہیں ہے اور میں نے جب ویزا اپلائے کیا تھا تو ویڈن ٹو آور مجھے ویزا ایشو کر دیا گیا تھا یہ میں ویزا اپلائے کر رہا ہوں الگیریہ کا ایک پرسن ہے اس کی ویزا اپلائے کر رہا ہوں پاکستانی کا نہیں کرا مگر اگر آپ پاکستانی کا اپلائے کر رہے تو اسی طرح آپ نے اپلائے کرنا ہے میں آپ کو ویزا کا جو فارمٹ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ سکرین پر دیکھ لیجئے گا یہ فارمٹ ہے اور اس کا جو پیمٹ کی سلپ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اس طرح کی ہوتی ہے دیکھ لیں ایک ہی ڈیٹ میں ویزا بھی ایشو ہوا ہے اور پیمٹ بھی وہی ڈیٹ میں ہوئی تھی سو آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا اگر آپ ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید اگر آپ کو کوئی ڈاوٹ ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک ہونٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا رپلائے دوں سو آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا اسی طرح مزید ویزے کی اینٹری کی ایل لائن کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ویزٹ کرتے رہیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بولئے گا تھینکیو فار ووچنگ تھینکیو سو مچ